صحابہ و تابعین قرآن پاک کو یہ ہاتھ میں لیتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہیں میرے رب کا کلام ہے میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے جم جاتے تھے قرآن پاک کو دیکھ کر اور تمہیں قرآن پرنے کی فرصت نہیں تمہیں میرے رب کا کلام پرنے کا وقت نہیں تمہیں آیت کریمہ سیکھنے کا وقت نہیں تمہیں قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے تمہیں نوٹے گھننے کا شوق ہے تمہیں صرف مال کمانے کا شوق ہے تمہیں صرف اچھی مکان بنانے کا شوق ہے تمہیں کار اور موٹر سائیکل ہی بنانے کا شوق آ گیا تمہیں انگلیش اچھی آجا اس کا شوق تمہیں فرنچ آجا اس کا شوق تمہیں مختلف کاروبار اور مختلف مہارت ہے مختلف گناہ راجہ صرف اس کا شوق میرے رب کا کنام سکھنے کا تمہیں ہوش رہی تمہیں اس قرآن کو نہیں سکھو گے یہ میرے رب نے نازل کیا میرے آنکھر کے قلبے اترب نازل ہوا جس کے ہمارے لئے ہدایت ہے ہمارے لئے رہنمائی ہے یہ قرآن جو ہماری شفاعت کرے گا ہمیں رب سے بخش بائے گا اس کو دیکھو تو سواب اس کو چھومو تو سواب اس کو پڑھو تو سواب اس کو سمجھو تو سواب اس پر عمل کرو تو سواب تمہیں رب کا کنام نہیں سکھو گے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے تو بے حص مت بنو خدا کے واسپ میں ایسے تو سندل مت بنو کہ تمہیں میرے رب کا کنام رولاتا نہیں ہے تمہیں میرا رب کا کلام دڑ پاتا نہیں ہے پڑھتے بھی ہو تو غلط پڑھتے ہو رب کے حضور پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو کئی نوکری کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو خوب اس کے لئے تیاریاں کرتے ہو خوب اس کے سبق کو یاد کرتے ہو انتہان میں کامیاب ہونا تو خوب رٹے لگاتے ہو خوب اسباق کو یاد کرتے ہو قبر میں کامیاب ہونے کا تمہیں کوئی احساس نہیں نزا کی سختیات آسان ہو جائے اس کا کوئی احساس نہیں ایمان سلاوت لے کے کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں حشر کے انتیان میں کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے میں رب کی ریوز کو بھارنے کے لیے قرآن سیکھنوں اس کا کوئی احساس نہیں تمہیں اخبار پرنے کا وقت ہے میرے رب کا کلام پرنے کا وقت نہیں تمہیں دنیا کے فنون سکھنے کا وقت ہے اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا وقت نہیں علم دین سکھنے کا وقت نہیں تمہیں دن دن بارا بارا گھنٹے دفتر پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے گھاک کا آنا نوٹے کمانا اچھا لگتا ہے تمہیں نماز کے لیے وقت نہیں یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ارے ایسے تو اندھے مت بنو دنیا کی محبت میں کہ تم سودھ گاؤ تمہاری صحت پر فرق نہیں پرتا تم رشوت تو تمہاری صحت پر فرق نہیں پرتا تم بدکاریاں کرو تمہاری صحت پر فرق نہیں پرتا تم شرابیں پیو تمہیں کوئی فرق نہیں پرتا تم قتل و گارت گری کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم ظلم کرو تمہیں کوئی فتاک نہیں پڑتا تم ماں باپ کو ستاؤ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم قرآن نہیں پڑھو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم قرآن نہیں سمجھتے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا کیا بنے گا اللہ تعالی ہمارے حالت رحم کریں ہماری حالت اچھی نہیں ہے ہم تو گناہ کو یاد کر کے بھی نہیں روتے جبکہ تقلب کے ساتھ رونے کے لئے تو باقیدہ کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے سوچے تو صحیح سر پر ہاتھ رکھے بیٹے تو صحیح میں کر کیا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں یہ میری زندگی ہے کیا مجھے میرے رب نے اس لئے پیدا کیا کہ میں صبح سلے کے رات تک اس کو ناراضی کرتا رہو مو بھر بھر کے گیبت کرو کوئی دھکلی بھی نہیں ہے کوئی گھورات ہی نہیں ہے مو بھر بھر کر چگریہ کرو مو بھر بھر کر ننگی ننگی گالیا دو کوئی پریشانی کوئی گھورات نہیں ہوتی کان میں لگا کر گانے سنتے رو کوئی گھورات نہیں ہوتی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے کتھ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس کی علامتیں بیان کی گئے کتابوں کے اندر کہ سیاہ دل کی علامت یہ ہے جب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی قرآن سنتے ہیں لیکن ایسے ہو جاتے جیسے قرآن سنائی نہیں ہے اپنے رب کے قلام سے محبت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ قرآن تمہیں دنیا میں سرخرو کرے گا یہ قرآن تمہارے وقار کو بلند کرے گا یہ قرآن تمہارے زوال کو ختم کر کے تمہیں عروج عطا کرے گا میرے رب کے قلام کو سنو میرے رب کے قلام کو سمجھو میرے رب کے قلام سے محبت کرو اے اسلامی بھائیو اور آؤ اس قرآن کو پڑھے سمجھے سیکھے اور اسے ٹوٹ کر محبت کرے